حکومت کی جماعت اسلامی کو منانے کی کوششیں حکومتی مذاکراتی وفت باتچیت کے لیے لیاقت باغ دھرنے میں پہنچ گیا وزیر اطلاعات حتاتارہ نے کہا عوام کو وحی درد ہم بھی دیکھ رہے ہیں جو یہ رکھتے ہیں باتچیت کے ذریعے مسائل کو حل کریں گے سیاست اور جمہوریت پر تمام مسائل کا حل باتچیت ہی ہے وزیر اعاصم نے کمیٹی تشکیل دے دی بہتر ہوگا پور امن احتجاج سب کا حق ہے تاریخ فضل چوہتری کا کہنا ہے حکومت کی جانب سے دعوت دینے آئے ہیں مذاکرات آج ہوں گے جماعت اسلامی نے فوری دھرنہ خاتم کرنے کی درخواست مسترد کر دی فاضح کردینا چاہتا ہوں کہ یہ دھرنہ دو دن کا نہیں ہے تین دن کا نہیں ہے یہ ایک مہینے کا دھرنہ بھی ہو سکتا ہے یہ دو مہینے کا دھرنہ بھی ہو سکتا ہے اور اگر حکومت نے ہمارے مطالبات کو نہیں مانا عوام کو ریلیف نہیں دیا ہمارا دھرنہ دو تین دن نہیں مہینے کا بھی ہو سکتا ہے ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو دھرنہ آگے بڑھے گا حکومت نے سنجیدگی نہ دکھائی تو پارلیمنٹ کے دروازے پر بیٹھیں گی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کا لیاقت باغ میں دھرنے سے خطاب لیاقت بلوش بولے ہم پرام طریقے سے عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں جڑواں شہروں میں میٹرو بس سرویس بنگ لیاقت باغ چوک کمیٹی چوک سے مریڈ چوک اور صدر کو جانے والی سڑک کھول گئی صدر اور مریڈ چوک سے لیاقت باغ جانے والی شہرہ کے حصے پر دھرنہ جاری ہم یہ کہتے ہیں بات کریں آپ کہتے ہیں دھرنہ دیں ہم کہتے ہیں کہ آئیے بیٹھیں سلجھائیں آپ کہتے ہیں ملک گیر پیہ جان کریں ہمیں ہٹا نہ ہٹا دیں جب ہم نے آپ کو کہا کہ آئیں آپ کہتے ہیں آپ کی زیادہ سیٹے ہے تو حکومت بنائے تو کیوں نہیں بنائے پوچھنا جاؤں گا وہ کوئی کلپ تو چلائیں جس میں میں نے پی ٹی آئی کو کہا کہ آئیے ہم سے بات کریں ارے بھائی میں نے تو جو دعوت دیا آپ کے گمان میں جماعت اسلامی کیوں نہیں آئی آپ کے جماعت میں دیگر اپوزیشن پارٹیز کیوں نہیں آئیں اب یہ ذمہ داری گفتگو کی ہم پہ نہیں ہے پی ٹی آئی کے ہیں ہم تو دعوتیں جو ہم نے دینی تھی دے چکے ہیں وہ ایک نون سیریس ایکٹر ہیں ایک دن کمیٹی بناتے ہیں کہ گوھر صاحب کو کہیے کہ کہہ دیجئے میری طرف سے کہ بھائی آپ کو کس نے دعوت دیئے مصادق مالک نے مزاقرات کا بیان بتا لیا وفاقی وزید نے نیوز کانفرنس پہ کہا آؤ بیٹھو بات کرو معاملہ سوالجھاؤ علجھاؤ مت بات کرو لیکن برباد مت کرو ہمیں ہٹانا ہے ہٹا دے مگر ملک ایسے ہی چلتا رہا تو برباد ہو جائے گا یہ بھی کہا پی جائے والے بہروپیے ہیں یا پاگل اب والی پی جائے کہتے ہیں نو لیگ اسٹیبلشمنٹ سے ہماری لڑائی کر آ رکھی ہے کپتان کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے سوال اٹھایا آپ نے پیپلز پارٹی کی سپورٹ لے کر حکومت کیوں نہیں بنائی ایکسپریس نیوز کے پروگرام سینٹر سٹیش پر گفتگو کرتے ہوئے کہا پی جائے کو مزاقرات کی کوئی پیشکش نہیں کی میری پیشکش پر آپ کے ذہن میں جماعت اسلامی کیوں نہیں آئی باقی اپوزیشن جماعتیں کیوں نہیں آئیں میری اداروں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں لوگ آپ سے خلا کر رہے ہیں کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ان کو لانے والے آپ ہیں ان سے اپنے آپ کو ڈسنگیش کرو ورنہ مزید نفرتیں آپ کے خلاف پھیل رہی ہیں فاقی حکومت گیتی اندر کچھ اور تے بار کچھ اور یہ ان کی آج سے نہیں ہمیشہ سے یہ ان کی ہی ایک روٹین ہے اور ان کا یہی کردار ہے ہم نے کبھی بھی کبھی بھی اقتدار کے لیے سیاست نہیں کی یہ ناہل ہیں یہ نکمے ہیں جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے ادارے نیوٹرل ہو جائیں وزیراعلا کے پی علیمین گنڈاپور کی درخواست کہا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ان کو حکومت میں لانے والے آپ ہیں ادارے ان سے خود کو لا تعلق کریں ورنہ مزید نفرتیں پھیلیں گی یہ بھی کہا بجلی کے معاملے پر امیروں پر ہاتھ ڈالا جائے غریب کتنی بجلی چوری کر لے گا وفاقی حکومت اندر کچھ اور باہر کچھ اور ہے یہ لوگ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہے بہت دیر کی مہربان آتے آتے عوام کا دباؤ کیا کام کر گیا حکومت کا سب کی مفت بجلی بند کرنے پر غور دوسرے مرحلے میں مفت پیٹرن کا خاتمہ بھی کیا جائے گا وزارت طبانائی کو خیال آ ہی گیا امجنسی پلین پر کام کا فیصلہ سرکاری نیم سرکاری داروں میں مفت بجلی کی سہولت ختم کرنے کی تجویز بیوروکریٹس ججز اور پارلمنٹیرین سمیت سب کی مفت بجلی بند کرنے کی تجویز بھی سیرے خور انڈسٹری اور کاروبار کو جائز سہولیہ دی جائیں گی فیکٹریز میں ایم ڈی آئی چارچز کو کم کرنے کی تجویز بھی سیرے خور نیپرا اور اوگرا کی کارکردگی بھی جانچی جائے گی پارلمنٹ یہ کہے گی کہ جناب آپ جو سرکاری پاور پلانٹ ان کا کبیسٹی پیمنٹس نہیں دیں گے they are out of the کبیسٹی پیمنٹس ریکٹ اسی لیے میں بار بار کہا ہے کہ پارلمان کی لیسٹیشن چاہیے دوسرا جس کا ذکر ہوا کہ جتنے بھی ایکسٹرینیس ٹیکسز اپلوڈ ہوئے ہوئے ہیں بجلی کے بلوں پر ان کو اٹھا دے وہاں سے بجلی کا بل حل کی تلاش مہنگی بجلی سے ہر کوئی پریشان بھاری بھرکم بلز دیکھ کر گھرلو سارفین نے سر پکڑ لیے تاجروں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کاروباروں اور برامدات بری طرح متاثر تین سو یونٹ مفت بجلی کے دعوے کہاں گئے لوڈ شیڈنگ اور مہنگی بجلی کا حل آخر ہے کس کے پاس سابق وزیر طوانائی خورم دستگیر نے بلز میں کمی کی حمایت کر دی طوانائی بہران کا ممکنہ حل بھی بتا دیا آئی پی پیز سے کیے گئے معاہدوں پر نظر سانی کا مشورہ ماہرین نے حکومت کو اہم فیصلے کرنے کی رائے دے دی ایکسپریس نیوز کا طوانائی بہران پر بڑا مباحثہ مسئلے کا حل محسن ند ماہرین کی زبانی حکومت کا معاملے پر کیا ہے موقف مہنگی بجلی اور بڑھتے بلو کا حل کیا چیف الیکشن کمیشنر اور مہمبران کے خلاف کاروائی کی جائے پی ٹائے کی سپریم جیڈیشنل کاؤنسل میں درخواست شکایت چیئرپین پی ٹائے اور سیکرٹری جنرل کی جانب سے دائٹ کی گئی چیف الیکشن کمیشنر اور مہمبران کے خلاف جلدہ جلد کاروائی کی استدعہ وزیراعظم کی اسرائیلی جارہیت کی شدید مزمت شہباز شریف نے کہا اسرائیلی فورسز فلسطینیوں کے نسل کشی کے شنگ سنگین جرم کا ارتکاب کر رہی ہے فلسطین میں انسانی علمیہ جنم لے چکا عالمی برادری ذمہ داریاں پوری کریں مطالبہ کرتے ہیں اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر عمل درامت کرائے عالمی برادری اسرائیل کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرے جہاں ان پرائیسز کو یہ جو قیمتیں ہیں مجلی کی اس کو کم کی جا سکے عام آدمی کی جو زندگی ہے اس کو آسان بنایا جا سکے اس وقت جو بجلی کا ایشو ہے اور پرائیسز کا جو ایشو ہے یہ اس وقت انڈسٹری کا نہیں رہا کمرشل کا نہیں رہا یہ چوبیس کروڑ عوام کا ہے اس وقت ہم اس ایشو کو پاکستان کی بقا کی جنگ ہے یہ اگر یہ آئی پی پیز کا ایشو حل نہ ہوا تو یا پاکستان رہے گا یا آئی پی پیز رہیں گے امام کو اگر ریلیف دینا ہے پاکستان کو مستحق کرنا ہے تو ہماری جو آلہ سطح پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس چیز کی پر سوچیں گے اتنے زیادہ بل آگے ہیں لوگ بچارے اتنے زیادہ پریشان ہیں حکومت جس کی بھی ہو جو بھی ہو ریاست کی ذمہ داری ہوتے ہیں کہ اپنے عوام کی جو مشکلات ہیں ان کے ساتھ ان کا دل دڑکے سیاستدان تازیر اور عوام سب بل سے پریشان بڑتے بلوں کا ذمہ دار آئی پی پیز کو کران دیا سابق نگران مزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے ایسی تجاویز سامنے لانی چاہیے جن سے بل کم ہوں ایف پی سی سی آئی کے زونل چیئرمن زکی جاس بولے یہ پاکستان کے بقاں کی جنگ ہے مہنگی بجلی کا مسئلہ حل نہ ہوا تو ملک بہران کا شکار ہو جائے گا سوازی رہنما قربان احمد کا کہنا تھا عوام کو ہر صورت ریلیف دینا ہوگا سابق ایم پی اے توفیق بٹ کا کہنا ہے لوگ گھر کی چیزیں بیچ کر بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف مہمگی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی تشکیل پانچ رکھنی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کا نوڈفیکیشن بھی جاری آئی جی اسلام آباد سربراہی کریں گے جی آئی ٹی گوانین کے مطابق مجرموں کی چناخت کر کے ان کے خلاف قانونی کاروائی بھی کرے گی وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی یوٹیوبر عمر عادل کے خلاف ایف آئیے میں درخواست موقف اپنایا عمر عادل نے اپنے ویلاغ میں وزیرالہ پنجاب اور دیگر خواتین اینکرز کی کردار پوشی کی ملک پولرائزیشن کا شکار ہے یوٹ ملک کو بہران سے نکال سکتی ہے ایمکیم رہنما مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے یوٹ کنونچن کی تیاریاں سو رو شور سے جاری ہیں ایمکیم نوازوانوں کو متحرک اور متحد کر رہی ہے ہم یوٹ کو مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لے کر جا رہے ہیں جسٹس ریٹائرڈ سردار تارک مسود اور جسٹس ریٹائرڈ مزر عالم میاں خیل ایڈ ہاک جج تائیونات وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ایڈ ہاک ججز کو ایک سال کے مدد کے لیے تائیونات کیا گیا قرم میں دہشت کر دوں گا پولستانی پر حملہ ایف سی ہلکار شہید وزارعظم شہباز شریف کی جانب سے حملے کی شدید مزامت شہید کے خاندان سے اظہار تاثیت شہباز شریف نے کہا توزدلانہ کاروائیاں ہمارا عصم متزلزل نہیں کر سکتی بفاقی بسر داخلہ محسن اپی نے کہا دہشت کردی کے خلاف جوانوں نے لا صفال قربانیہ دی شہید ایف سی ہلکار کی قربانیاں رائے گان نہیں جانے دیں گے آزاد کشمیر میں برستے بادلوں سے تباہی ندی نالے پانی سے بھر گئے نواہی گاو میں مکان کی چھت گر گئی ایک بچہ جامحک پانچ افراد زخمی برساتی نالے سے لڑکی کی لاش ملی گجرات میں مصلہ دار بارش سے شہر پانی پانی ہو گیا کئی سرکاری دفاتر میں پانی جمع ناکمہ موسمیات کی مزید بارشوں کی پیش گوئی بہیرہ عرب سے مانسون ہواے ملک میں داخل ہوں گی پنجاب، کیپی، کشمیر، گلگت، بلوچستان اور سن نے بارش قائم کام ہنگری کی وزیراعظم کی مستقبل میں پاکستان کی عالمی طاقت بننی کی پیش گئی وزیراعظم وکٹر اور پھر نے روبینیا میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا مستقبل پہ عالمی طاقت مغرب سے ماشرک اور روس کی طرف منتقل ہو جائے گی پاکستان، چین، بھارت اور انڈونیشیا دنیا کی بڑی عالمی طاقتیں ہوں گی کیپی میں بانویں فیصد مزرے سہت دودھ کی فروخت کا انکشا صوبائی فوڈ آتھارٹی کی جانب سے جاری اعلامی میں بتایا گیا خیبر بختونقا کے شہری مزرے سہت دودھ استعمال کر رکھے ہیں وزیراعظم کے علاقے دی آئی خان میں سو فیصد دودھ مزرے سہت نکلا بانو میں بھی فروخت ہونے والا دودھ سو فیصد مزرے سہت ہے کیمبرج ایڈوکیشن کا علاول کہ ریاضی کے پیپر کی مارکنگ نہ کرنے کا فیصلہ رپورٹ میں کہا گیا پاکستان میں دو مئے کو ریاضی کا پرچا لیک ہوا اسے امتحان سے پہلے طلبہ کی نمائع تعداد نے دیکھا تمام طلبہ کو منصفانہ انداز میں مارکس دی جائیں گے جو طلبہ دوبارہ امتحان دینا چاہتے ہیں وہ نویمبر میں دے سکیں گے طلبہ سے دوبارہ امتحان کی فیص وصول نہیں کی جائے گی کراچی میں تحفظ شدہ منگروفز ختم ہونے کے دہانے پر ڈیوڈیوڈیو ایف پاکستان کی ریپورٹ پر انکشاف کیا گیا تمام کا خاتمہ سمین پر قبضی اور رہائشی سکیمز کی ورہ سے کیا گیا کراچی میں ایک دہائے سے زائد کے دوران تمام کے جنگلات کا بے رحمی سے صفایہ کیا گیا تمام کے جنگلات کی بڑے رکھپے کو رہائشی اور ترقیاتی منصوبوں میں تبدیل کر دیا گیا دو ہزار دس سے دو ہزار بائس کے درمیان کراچی کی ساحلی پٹی پر تقریبا دو سو ہیکٹر پینکروز جنگلات کا صفایہ ہوا کراچی سیاہوں کے لیے دوسرا خطرناک ترین شہر قرار فابس میکزین نے ریپورٹ جاری کر دی فہرست میں سب سے پہلا نمبر وینس ویلا کے شہر کا تیسرے نمبر پر میانمار کا شہر ینگون موجود ہیپٹائٹس سے ایک خطرناک مرز دنیا بھر میں ہیپٹائٹس سے اگاہی کا دن آج بنا جائے گا پاکستان میں کروڑ سے زیادہ افراد مرز نے مقتلا علودہ پانی غیرمیاری خوراک مرز کی بڑی وجہ خصوصی ریپورٹ اسی بولیٹن کا حصہ اور بحری جہاز سے گرنے والے روبوٹ نے جنگلی حیات کی طرح جینا سیکھ لیا ہالی ووڈ کی اینیمیٹیڈ ایڈوینچر فیلم دا وائلڈ روبوٹ ستائیس ستمبر کو جاری کی جائے گی موسیقی